ایک فقیر دریہ کے کنارے بیٹھا تھا کسی نے پوچھا بابا کیا کر رہے ہو فقیر نے کہا انتظار کر رہوں کہ مکمل دریہ بہ جائے تو پھر پار کروں اس آدمی نے کہا کیسی بات کرتے ہو بابا مکمل پانی بہنے کے انتظار میں تو تم کبھی دریہ پار نہیں کر پاؤ گے فقیر نے کہا یہی تو میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہو کہ ایک بار گھگی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں تو پھر نماز پڑھوں گا ڈاڑی رکھوں گا حج کروں گا خدمت کروں گا جیسے دریہ کا پانی ختم نہیں ہوگا ہمیں اس پانی سے ہی پار جانے کا راستہ بنانا ہے اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی پر زندگی کے کام اور ذمہ داریاں کبھی ختم نہیں ہوگی موت کیا ہے مولا علی علیہ السلام سے سوال ایک شخص نے مولا علیہ السلام سے سوال کیا کہا یا علیہ السلام مجھے بتائیں موت کیا ہے مولا علی نے فرمایا اگر میں تجھے حقیقت بتاؤں موت کیا ہے تم نے یقین نہیں کرنا اس شخص نے کہا آپ بتائیں میں کروں گا یقین مولا علیہ السلام نے فرمایا سنو موت زندگی ہے یہ بات سن کے وہ شخص خاموش ہو گیا پھر اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے انسان کی موت انسان کی زندگی ہو مولا علیہ السلام نے فرمایا اچھا مجھے بتا جب تم پیدا ہوئے تھے کس حالت میں تھے اس شخص نے کہا میں تو کیا ہر انسان پیدا ہوتا ہے رو رہا ہوتا ہے مولا علیہ السلام نے فرمایا وہ رو رہا ہوتا ہے اس لیے کیونکہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو لگتا ہے وہی اس کی زندگی ہے جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اسے لگتا ہے جسے اس کی موت ہونے لگی ہے اس لیے وہ روتا ہے اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو لوگ روتے ہیں کہ اس کی موت ہو گئی ہے مگر حقیقت میں تو وہ اپنی اثر زندگی کے طرف جا رہا ہوتا ہے سبحان اللہ